اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں موسکو سے گوہ آ رہی فلائٹ میں بم کی خبر ملنے کے بعد اب راحت بھری خبر آ رہی ہے ان ایس ڈی اور بوم سکوٹ کی ٹیم کی جانچ میں پلین کے اندر اور ریاتیوں کے سامان میں کچھ بھی سندگد نہیں ملا ہے صبح گیارہ بجے تک پلین گوہ کے لیے اڑان بھر سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ گوہ ای ٹی سی کو پلین میں بم کی ہونے کی خبر ایک میل کے ذریعے ملی تھی جس کے بعد ویمان کو گجرات کے جامنگر میں امرجنسی ویمان کی لینڈنگ کروائی گئی اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے ویمان میں اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں آج سے جوشی مٹھ کو بچانے کی آخری کوشش شروع ہو رہی ہے راج سرکار کے سروے رپورٹ کے بعد جوشی مٹھ میں آتھ رشاستر کا پہلا ایکشن ہوگا آج جوشی مٹھ کے دو ہوتیلز ہوتل ملاری اور ماؤنچ ویو کو ہٹایا جائے گا آج صوبہ دس بجے سے سینٹرل بیلڈنگ ریسرچ انسٹیوٹ کی ٹیم کی نگرانی میں دونوں ہوتیل کو ہٹانے کا کام شروع کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ کل مکھے سچیف کی بیٹھک میں ہوتلوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو جوشی مٹھ میں درار والے گھروں پر لال نشان بھی لگائے گئے ہیں اور تین دنوں میں گھروں کو خالی کرانے کا نوٹس بھی دیا گیا اور اب جب مکھے سچیف کی بیٹھا کوئی تو اس میں ہوتلوں کو ہٹانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے تو آج صوبہ ان تمام جو چندھٹ کیے گئے گھر ہیں انہیں ڈھہانے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی آج سب سے پہلے دو ہوتل سے اس کی شروعات ہوگی ہوتل ملہاری اور ہوتل ماؤنٹ ویو کو سب سے پہلے آج دھوست کیا جائے گا دراصل جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں جوشیمٹ کے تمام مکانوں دکانوں یا پھر ہم مندر کی بھی بات کریں یہاں پر دھرارے آگئی ہیں اور یہ کسی بھیاوہ استطیق کی اور اشارہ کر رہی ہے ایکسپرٹ کی ٹیم یہاں پر پہنچتی سروے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور پرشاسن کی سروے ریپورٹ کے بعد آپ کو بتا دے آج پہلا ایکشن ہوگا جہاں پر جوشیمٹ میں زمین دھرکھنے کے بعد یہ پہلا ایکشن ہوگا آج دو ہوتیلز ڈھائے جائیں گے اس کے بعد کہا یہ جارک دیرے دیرے جن قریب چھے سو مکانوں کو چنہیت کیا گیا ہے سب سے پہلے انہیں ڈھائنے کی پرکریاں یہاں پر شروع ہو جائے گی کچھ ایسے مکانیں جس میں درارے زیادہ چوڑی تھی ان پر ریڈ نشان لگایا گیا ہے انہیں ڈھائیا جائے گا اور اس کے بعد جو باقی کے تمام بچے گھر ہوں گے انہیں ڈھائنے کی پرکریاں شروع ہو جائے گی لیکن ان سب کے بیچ وستاپن کا بھی درد لوگوں کے چہرے پر ساپ طور پر دکھائی دیا اب ڈر اس بات کا ہے کہ آخر ان لوگوں کے لیے آگے جو شروعات ہوگی وہ کیسے رہنے والی انہیں گھر کہاں ملے گا انہیں زمین کہاں ملے گی پرشاسن ان کے لیے کیا کچھ کرنے والا ہے سر ٹوٹنا تو اس کو کافی پہلے تھا جسم میں پورا مولا ٹھیک تھا تو آج کی ڈیٹ میں تو اب ٹوٹے چاہے کچھ ہم کو تو کیا فرق ہمارا مولا ہمارے مکان سب ٹوٹ گئے اب تو ہم کو کوئی اس سے ہوئے نہیں ہے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ پر یہ ہے کہ اوروں کی سیفٹی کے لیے سہے ٹوٹ رہے ہوں گے جو پندرہ بیس پروار ہے جو پندرہ بیس پروار اور بچے کیا پتا ان کی سیفٹی کے لیے ٹوٹ رہے ہوں ہماری سیفٹی کے لیے گورنمنٹ نے پہلا دھیان تو دیا نہیں ہمارے تو سارے مکان سب ہو گے خراب ایسا ہے یہ راجو سویہاگ کی سب سے مہت پون گھٹنا ہے کیوں کیونکہ راجو سویہاگ نے جو یہ موٹر روڈ کی بھومی ہے خطانی ملکہ دوبارہ بیچا ہے اور انہی کو پروساندی ہے راجو سویہاگ نے ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوتی ہے ہم کہاں جائیں کیا کھائیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر